اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے ڈاکٹر فرکان مشیر اور میں پاکستان کا پہلا امریکن سیٹیفائیڈ ڈاکٹر ہوں اور واحد امریکن سیٹیفائیڈ ڈاکٹر ہوں جو گائے بھینسوں کا علاج کرتا ہے بہت سارے ہیں امریکن سیٹیفائیڈ انسانوں کے کتوں بھی لیوں کے لیکن گائے بھینس کا علاج کرنے والا میں پہلا ڈاکٹر ہوں تریف ہو گئی اپنی بھینس دیکھ رہے ہیں یہ اس کو مسئلہ ہے اس کا پچھلے کافی عرصے سے کتنے مینے ہو گیا جی سے پانچھے مینے اس کو ہو گئے ہیں یہ چھوٹا سا تھا اس سائز کا شروع ہوا ہے جب ان مالکان کے پاس آیا تو وہ کہتے ہیں جی اس سائز کا تھا کہ ایک ہاتھ میں آ جاتا تھا اب اس کو میں پلپیٹ کروں تو یہ سکت ہے ٹھیک ہے یہ اپنی جگہ سے ہلتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کی چیز جب بھی بنتی ہے تو زمیندار بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا نکل آیا ہے جو ہمارے فرسٹ رسپونڈر ہیں پیراوٹنی سٹاف چھوٹے ڈاکٹر کہہ لیں ڈسپینسر کہہ لیں وہ بھی آتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے اب یہاں پہ تین چیزیں ہو سکتی ہیں سب سے خطرناک چیز ہرنیاں جانور کسی چیز کے اوپر گی رہا ہے پتھر کے اوپر گی رہا ہے کلے کے اوپر گی رہا ہے پیٹ کا پردہ اندر سے پھٹ گیا ہے لیکن خال جو ہے وہ نہیں پھٹی اندر سے انتڑیاں باہر نکل کے یہاں پہ کٹھی ہو گئی ہیں وہ بھی اس طرح ہوتا ہے چھوٹا سا بند شروع ہوتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے زیادہ خطرناک چیز ہے کیونکہ اپریشن ہوگا علاج اپریشن سے ہے پورا پیٹ کھولنا پڑتا ہے یہ خال کٹیں گے نیچے سے اندریاں آ جائیں گی اندریوں کو بچاتے ہوئے جہاں پیٹ کے پردے سے وہ باہر آئیں ہیں اس راہ کو بڑھا کریں گے اندریاں واپس ڈال کے سارے پردوں کو دوبارہ ٹانکے لگیں گے چار پردے ہوتے ہیں ان چاروں کو ٹانکے لگانے ہیں اور پھر کھال کو ٹانکے لگانے ہیں نہیں تیرے باستے نہیں ہے پھرانچ اس سے کم خطرناک چیز رسولی بن گئی ہے جانوروں میں رسولی جو ہوتی ہے وہ انسانوں کی رسولی جیسی نہیں ہوتی کہ ایک جگہ پہ بنی ہے اور پورے جسم میں بھیل گئی ہے گائیوں بھینسوں میں اس طرح کی رسولی نہیں ہوتی جہاں پہ ہے وہیں پہ رہے گی لیکن علاج تھوڑا سا مشکل ہرنیے کی جتنا نہیں لیکن مشکل ہے کیونکہ ہرنیے کے رسولی کے اندر بہت زیادہ خون کی نالیاں ہوتی ہیں ان کو ہر نالی کو بچاتے ہوئے رسولی کو نکالنا کہ خون نہ بہے جانور کو کمزوری نہ ہو یہ تھوڑا تھا مشکل کام ہے سب سے آسان جو اس کا مرض ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نیچے کوئی پھوڑا ہے ان میں جب پھوڑا بنتا ہے جانوروں میں تو جانوروں کو خدا نے ایسی صلاحیت دی ہے ہے کہ یہ انفیکشن کو ایک جگہ پہ روک لیتی ہیں اور وہیں پہ وہ انفیکشن بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی یہاں پہ جنگ چل رہی ہے جسم کے حفاظتی نظام کی اور جراسیم کی کہانی ہوگی کہ تین بماریاں کونسی ہو سکتی ہیں چیک کیسے کرنا ہے سادہ طریقہ ہے اگر ہرنیاں ہوگا تو ایسے پکڑیں نیچے سے ذمیدار خود بھی کر سکتے ہیں ہیں ڈاکٹر بھی کر سکتے ہیں نیچے سے پکڑیں اور دبائیں اگر یہ پیٹ کے اندر چلا جائے تو ہرنیاں یہ نہیں جا رہا ہرنیاں کہ چانس سب سے کم ہوگی زیادہ مسئلہ ہوگیا کہ یہ یارسولی ہے یا ریشہ ہے ہلا کے دیکھیں برابر چانس ہیں دیکھ رہے ہیں پورا اپنی جگہ سے ہل رہے فائنل ٹیسٹ کیسے ہوگا یہ ڈال لاؤں فائنل ٹیسٹ یہ ہوگا اب اس کو ہم نے نشے کا ٹیکہ دیا ہوا ہے یہ سکون سے کھڑی ہے اس کے اثر ہونے کے انتظار میں آپ کے لئے ویڈیو بنا رہے ہیں سب سے جو نرم جگہ ہے دیکھ لیں اب یہ جگہ سخت ہے یہ جگہ نرم ہے یہاں پہ سوئی لگائیں ٹھیک ہے سوئی میں سے کئی بار ریشہ نکل آتا ہے اگر نہیں آتا سرینج لیں اور اس کو کھینچیں اندر سے کیا نکلتا ہے میں ابھی ہاتھ پہ ڈال کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کلاسک مایونیز نکل رہی ہے ٹھیک ہے یہ ابسس ہے ابسس ہے اس کا علاج کیا ہوگا اگلی بات آگئی باقی ساری چیزیں ختم ہوگی اگر یہ سولی ہوگی اس کے اندر سے کچھ نہیں آئے گا دو چار کترے خون کے آئیں گے اور کچھ نہیں آئے گا سرینج بلکل صاف ہوگی اگر یہ ہرنیاں ہوگا تو انتڑیوں کا گوبر اس میں سے آئے گا یا خون آئے گا ہوگیا جی یہ بات بھی تیہ ہوگی کہ یہ ایکسس ہے کرنا کیا ہے بہت سادہ علاج ہے کسی بھی جگہ پہ ہو ایک سب سے نیچے والی جگہ پہ چیرہ لگانا ہے کراس کر کے ایسے اور ایسے اور ایک سب سے اوپر والی جگہ پہ یہاں پہ ایسے اور ایسے کراس لگانا ہے سارا ایک پر صفائی کر دینی ہے اندر سے کوئی اچھا سا انٹی سیپٹک سیلوشن گزار دینا ہے وقتی طور پہ انٹی بارٹک لگا دینی ہے اس کے بعد ضمیدار انٹی بارٹک نہ بھی لگائیں تو کام چلے گا ٹھیک ہے جی کیا کرنا ہے صبح شام اس کے اندر سے پانی گزارنا ہے ابھی آپ کو ساری چیزیں دیکھتے رہیں گے لاؤ بھی بلیڈ لے کے آگے یہ کون بگڑ گے رکھے گا ٹھیک کیا نام ہے ڈاکٹر علیہ اکبر فرام بہاون لگر بہاون لگر کچھ پالک کھلو اچھا اب اس میں یہ دیکھ رہے ہیں یہ خون کی نالیاں اوپر چل رہی ہیں ان کو بچانا ہے ٹھیک ہے اگر خون کی نالیوں میں سے یہ لگ گیا انسیجن تو پھر یہاں سے بلیڈنگ ہوگی لیکن اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہ نالیاں آ رہی ہے لیکن یہ چھوٹی موٹی نالیاں ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے درمان ہے جس پرام ٹنڈو اللہ جا رہے ہیں بھائی اس کو نا بلیڈ لگاتے ہیں بڑا ٹیس نمبر اب یہ لگ گیا آپ اسمال بھو جائے کراس بھائی ایک بار ادھر کو اور ایک بار ادھر کو پھر ایک بار ادھر کو پھر ایک بار ادھر اور یہ دیکھا دیکھا پر شروز فرام ٹنڈی جی جماں جی سا دیکھا پھر شروز فرام ٹنڈا یہ دیکھا پھر شروز اگر آپ ٹنڈلے ہیں دیکھا پھر شروز دیکھا پھر شروز چھوڈا پھر شروز اگرد کر لیا دے جس عجوہ ایسان میں ادھر پھر اندر چلا جائے تیرے ہاتھ سا بھی ٹھیک ہو چل بھئی کھولو آنکہ کرو ماج پھرو کنڈے تو کول آنکہ ہی دلائے جو چل بس کافی ہے چل ٹھیک ہے چل دلے 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 چل دل جو چل یہ کون سا جرازیم ہوتا ہے ھیککولائی سار یہ میکس بھی میکس steer bix لیکن ہوتے ساڑھ ہیں نروبیک ہیں یہ سار ہے کیونکہ آروبیک اندر survive نے ک faction vitamins یہ سارے وہ جراسیم ہیں جو بغیر ہوا کے زندہ رہتے ہیں اور جسم سے وہ فاظتی نظام ہے کیا ہوتا ہے اس میں وائٹ بلیڈ سلس جو ہیں خون کے سفیل ذرے وہ یہاں پہ آگے مر جاتے ہیں بغیر ہوا کے اور وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں اوری کوئی نہیں آئے آپ کرنا ہے موٹر سلا موٹر سلا موٹر سلا موٹر سلا موٹر سا موٹر سلا صاحب معافی موسیقا 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 ٹی کے سابب ایسا دکھلے پر رہل پانند کرتے ہو اگے تھے اساکتے ہیں یار اگے تھے اساکتے ہیں اگے تھے اساکتے ہیں یار اساکتے ہیں ساڑی یار کپی